موسیقی بلغام زلہ اور اطراف میں کورونا پازیٹیو مریضوں میں اضافہ ہونے کی رفتار اور تیز ہوتی نظر آ رہی ہے سہت مکمہ ہمیشہ کی طرف پریشان ہے کمیونٹی سپریڈ کا بھلے حکومت انکار کرتی دکھائی دے رہی ہے پر نئے ایسے بیس معاملے سامنے ہیں جس میں کسی طرح کی ٹریول ہسٹری نہیں ہے پر سب ہی پازیٹیو پائے گئے شاید ہی کوئی تعلقہ باقی ہے جہاں پر پازیٹیو متاثرین پائے نہ گئے ہو اور اتھنی گوکاک میں مریضوں میں اضافہ ہونے میں تیز یہ آئی ہے صرف ایک ہی دن میں تیز سے بھی زائد پازیٹیو پائے جا رہے ہیں بلغام اتھنی گوکاک سوندھتی رامدرگنی پانے ہر جگہ پر پازیٹیو مریض حاصل ہو رہے ہیں اہم بات یہ ابھی ہے کہ موتیں بھی ہر روز ہو رہی ہیں یہاں تک کہ بلغام زلہ کے کچھ پازیٹیو مریضوں کی مہاراشتر میں بھی موت ہوئی اپنی طلاق شدہ بیوی کا قتل کرنے کے کوشش کرنے والے کو گرفتار کیا گیا تو وہ بھی بازیٹیو پائے گیا کاغتی پولیس آنے کو سینٹائز کیا گیا تو سولہ پولیس والوں کو کورنٹائن بھی کیا گیا عظیب و غریب واقعے بھی پیش آ رہے ہیں اتھنی سے ایک شخص کوئیڈ نائنٹین ٹیسٹ کے لیے بلغام اپنی کار سے آیا تو بھیم سے اسے کمار گندر رنگ مندیر بھیجا گیا اس نے اپنی کار کو وہی رکھا اور آٹو پکڑ کر کمار گندر رنگ مندیر چلا گیا تو وہ ساٹو والے کو بھی کورنٹائن کیا گیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا واقعی اب سہت مقمہ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے آخر کیسے کرے آج پھر کورونا متاثر مریض کی موت ہونے کی خبر ہے تو اور چار آئیسیو میں ہیں اور مرنے والوں کی تعداد کافی بڑھ سکتی ہے یہ لاست ہو جاری ہے پر امید کم ہونے لگ کی بات کہی جاری ہے بلغام زلہ میں 138 کنٹینمنٹ زون بنائے گئے تو 52 ایکٹیو زون بنائے گئے کچھ لوگ اب بھارت کی دیشاہ کو دوسری طرف موڑنے کی کوشش میں ہیں لہٰذا تمام مسئلوں کو پھر سے تشدد کی نظر کرنے کی کوشش پھرکہ پرست اور منوادیوں کی جانب سے کی جاری ہے بھارت کے دستور کو لکھنے والے مہامانو بھارت نے ڈاکٹر بابا صاحب امید کر کے ریائش گاہ رہے چکی راجگرہ کو کچھ فرقہ پرستوں نے توڑنے کی کوشش کی ہے کچھ جگہوں کو پتراؤں کے ذریعے توڑ پھوڑ کی ہے گلدستوں کو توڑا گیا ہے بروز منگل شام میں یہ واردات عمل میں آئی ہے جیسے یہ خبر فیلی عوام میں غصے کا مزارہ کرتے ہوئے راجگرہ پر پہنچ گئے واضح رہے کے راجگرہ ممبئی کے دادر میں واقع ہے اسی واردات کے ہی پرزور مضمت کرتے ہوئے بیلغام شہر میں بھی مختلف تنظیموں کے جانب سے اعتجاج کیا گیا اور مجرموں پر سخت کاروائی کی مانگ کی گئی بیمار میں ڈاکٹر امبیڑکر یوہ کرانتی ویڈی کے کی جانب سے ڈی سی بیلغام کو مطالبہ پیش کیا گیا اس وقت کافی تعداد میں کارکونان موجود ہے بارش کی وجہ سے اعتجاج میں روکاوٹ پیدا ہو رہی تھی کچھ لوگوں کا کہنا یہاں ہے کہ یا آر ایس ایس کی جانب سے جانبوچ کر نفرت پھیلا کر عوام کی دشابل کرنے کی کوشش ہے بیلغام زلہ میں کورونا مریضوں کی تعداد کافی بڑھ رہی پر عوام میں اب بے فکری بھی دکھائی دے رہی ہے کمیونٹی سپریڈ کا خطرہ بلکل سامنے کھڑا ہے اور کچھ لوگوں نے تو پچھلے آپ تھی سہی کمیونٹی سپریڈ چروع ہونی کے بات کئی ہے لہٰذا ماسک نہ پہننے والوں پر کاروائی کی جا رہی ہے اور جرمانہ بھی لگایا جا رہا ہے پر انتظامیاں کا کہنا ہے کہ جرمانے کے ڈر سے ماسک نہ پہنو بلکہ اپنی سہت کا خیال رکھ اور اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر پہنو کارپریشن کے جانب سے ایک وفد کو منتخب کیا گیا ہے جو عطور جرمانہ ماسک نہ پہننے پر رقم لی جا رہے جب سے ماسک نہ پہننے والوں پر کاروائی ہوئی عوام میں جرمانے کے ڈر سے ماسک پہننے والوں کی تعداد بھی بڑھ چکی ہے حاصل اطلاع کے مطابق ہر روز دس ہزار روپے کا گلہ ہو رہا ہے اس سے پہلے بھی کاروائی کی جا رہی تھی پر مکمل جون میں ماسک پر زیادہ سکتی نہیں کی گئی پر بڑھتے مریضوں کے مدنظر پھر سے کاروائی کی شروعات کی گئی ہے شنوار کھٹ میں بارش میں بھی کاروائی جاری رہی ویسے تو موڈی حکومت کا یہ پرانا طریقہ رہا ہے کہ جو بھی آواز حکومت کے خلاب اٹھاتا ہے یہ ساواز کو دبائے جاتا ہے پھر وہ چاہے سیاست پارٹی ہو یا میڈیا ہو پنیا پرسن باچ میں ابھیسار شرما عرفہ خانم شروعانی ایسے کئی نام لیے جا سکتے ہیں کئی نام کا مطلب یہ ہے کہ کسی طرح کا ویروض یا مخالفت موڈی سرکار برداشت نہیں کر سکتی اس سے یہاں بھی ثابت ہوا ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ احمد پر منی لانڈرنگ ڈیگ کی انکوائری کے لیے محکمہ لگایا گیا تھا ڈی کے شو کمار اور دیگر کانگریسی بگر بھاجپائیوں کے خلاف کوشش کرتے رہے تب ہی تو ہمیشہ لوٹس کا مل کامیاب ہوتا ہے یا تو بھاجپا میں داخل ہو یا تو پھر جیل چلے جاؤ ایسا ایک طرف آجنہ موڈی حکومت کی جانب سے چلا جا رہا ہے ابھی بھی نرسی سی اے کے خلاف آواز اٹھانے والوں پر یو یہ پی اے جیسے خطرناک قانون کا استعمال کر سفورت زرگر جو حاملہ خاتون کو تک نہیں چھوڑا گیا اور جیل بھیج دیا گیا نہ صرف سفورت زرگر بلکہ پندرہ خواتین جو شاہنباک تحریک میں پیش پیش رہی انہیں جیل کی سلاکوں کے پیچھے بھیج دیا گیا اب جب کرناٹک میں نئے جوش کے ساتھ کانگریس پارٹی اُبھرنے کی کوشش کر رہی ہے تو غاندی خاندان کے نام سے سرگر تین تنظیموں پر تحقیق کرنے کا حتم موڈی حکومت کی جانب سے دیا گیا یا ابھی تاجب کی بات ہے کہ پی ام کیر فنڈ نام کی جو تنظیم پردان منطری نے بنائی ہے جس میں صرف چندہ اکھٹا کیا جاتا ہے اور اس کی تحقیق نہیں ہو سکتی اور نہ کسی تحقیقی دائرے میں آج سکتی لہذا پی ام کیر فنڈ میں ہزاروں کروڑ کا چندہ موڈی حکومت نے کورونا کی آڑ میں کھٹا کیا ہے پر جب سبی پارٹیوں کی جانب سے آواز اٹھائی جا رہی ہے تو اندرہ گاندی سمرتی سمستہ اور راجو گاندی سمرتی سمستہ کے حساب اور پیسے کہاں خرچ کیے گئے اور کہاں سے آئے کی تحقیق کا حکم نافیز کیا گیا تاجب تو اس بات کا لگتا ہے کہ تمام ناکامیوں کے لئے گاندی نہرو کو ذمہ دار ٹھائرا کر خود کو بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش ہی شرمناک لگتی ہے یقیناً کانگریس کی جانب سے بھی بڑی بڑی گلتیاں ہوئے ہیں اور تب ہی تو جنتہ نے انہیں چنا ہے جنتہ نے انہیں اس لیے نہیں چنا کہ پچھلی حکومتوں نے کیا کیا ہے اور اگر انہوں نے گلتیاں کی ہے تو آم نے انہیں حکومت سے بے دخل بھی کیا ہے اپنی گلتیوں کے لئے کانگریس کو ذمہ دار ٹھائرا کر بچنے کی کوشش ایک اور موڈی کی گلت نیتیوں کا نتیجہ ہی کہہ سکتے ہیں اور گاندی خاندان کی تنظیموں پر تحقیقات بٹھانے سے ہم نہیں ڈرتے یہ پورانا پہترا ہمارے یہاں نہیں چلے گا ایسا راہول گاندی نے کہا ہے کہ موڈی کو لگتا ہے کہ دنیا ان کے سوچ کے حساب سے چلتی ہے کسی کو بھی خریدا جا سکتا ہے کسی کو بھی ڈر آیا جا سکتا ہے موڈی کو سمجھنا چاہیے کہ ہر شخص کو خریدا نہیں جا سکتا اتحاد نیوز دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ